درائی فروٹ کی یہ ویڈیو بنائیے یہ بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا ہیلو اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ سب تو آج بنا رہی ہوں میں یہ لائک تھی میں بچوں کے لئے کچھ برائنڈ کر کے ایک پوڈر فار میں تیار کروں تاکہ بچے جو ہیں سادہ دودھ نہیں پیتے کہ اس طرح سے آپ ان کو دے دیں گلاس میں ڈال کے تو وہ نہیں پیتے تو یہ کہ چلو یہ درائی فروٹ بغیرہ ہوگا اس میں جیسے میں کاجو ڈالوں گی بادام ڈالوں گی اور یہ خروٹ ہیں تو یہ چیزیں اور پستہ ہے تو یہ چیزیں میں ڈالوں گی تو اور الائچی پاورڈر بھی ہے تو اس سے یہ کہ تھوڑا دودھ کا فلیور بھی چینج ہو جائے گا تو یہ آسانی سے پیلیں گے اور سردیاں بھی یہاں شروع ہو رہی ہیں تو یہ کہ یہ بچوں کے لئے ایک اچھی چیز ہے کہ وہ روزانہ صبح جو ہے اس بہانی چلو دودھ تو پیلیں گے تو اب میں بتاتی ہوں اور بنانا شروع کرتی ہوں میں سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی یہ کاجو پہلے اس کو میں لگائیں گے یہ میں نے کاجو ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالوں گی یہ خروٹ تو یہ بادام میں نے ڈال دی ہیں اور اب اس میں ڈالوں گی میں یہ پیستہ تو اب میں ان کو تھوڑے سے میں نے جو ہے خروٹ اور ڈال دی ہیں تھوڑا اس میں ڈالوں گی میں یہ اللہ کی پاورڈر تاکہ ایک اچھی خوشبو آجائے اور اب ان کو میں پیس کے دکھاتیوں آپ کو یہ دیکھ لیں یہ ایک پارڈر اور فارم میں یہ تیار ہوئے اب یہ ہے کہ اس میں میں اس کو نکال کے دکھاتے ہوں آپ کو اس سے علاچی پاورڈر سے جو ایک اچھی سی خوشبو آ رہی ہے جس سے بچے جو ہسانی سے ڈال کے دودھ میں پی لیں گے تو یہ صحت کے لیے جو ہے یہ بہت اچھا ہے ڈرائی فروٹ تو اب اس میں جو ہے میں ایک گلاس ڈھوٹ ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ گلاس اب کوئی تھڈڈا پیتا ہے کوئی کرم دو چمچ چھوٹا اسی لیے میں نے یہ تین چمچ ڈالے اس طرح سے اس کو ہلا کے اور ہلکا بھنگونا نیم گرم دودھ ہو تو آپ نے دیکھا کہ میں نے بچوں کے لیے جو ویڈیو بنائی تھی وہ بچوں کے لیے تھی کہ دودھ میں ڈال کے پینا اور یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ ہے بڑھوں کے لیے اس میں میں ڈالوں گی یہ سفیک یہ ہمارے بھونے وے چنے ہیں اور ان کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اور اب اس میں جائیں گی یہ کشمش ہے یہ چھوارے ہیں اور یہ گری ناریل ہے جس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور یہ انجیر جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تاکہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ انجیر ہے یہ کشمش ہے یہ چھوارے ہیں اور یہ ناریل ہے یہ سب بھی سی میں جائے گا اور اب اس میں جائے گا یہ اخروڑ اور یہ جائے گا اور یہ جائے گا کاجی اب ہم ان سب چیزوں کو چیزیں مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ چینے اور یہ سا رہے ہیں یہ کیسی چیزیں کہ بندہ کہیں بھی جا رہا ہے تو ہاتھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے لے جائے راستے میں کھاتا چلا جائے یا اگر آپ بیٹھیں تو چلو بندہ کچھ کھانے کو دل چا رہا ہے تو یہ لے کے بیٹھ گئے تو اس میں ابھی جو آپ یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑے چینے اور ڈالوں گی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے بڑوں کے لیے کس طرح سے بنایا ہے اس میں ہر چیزیں اخروٹ ہیں بادام پستا کشمش کاجو انجیر اور یہ ناریل اور اس میں میں نے یہ چینے ڈال دی ہیں تو اسے اور بھی یہ اچھا ہو گیا تو یہ تو ہو گیا بڑوں کے لیے کہ جب دل کرے وہ ہاتھ میں لے کے یا جیسے بھی میں تو پھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اگر اس کے پر دودھ پینا چاہتے ہیں تو دودھ بھی پی سکتے ہیں اور یہ بنایا ہے میں نے بچوں کے لیے یہ دیکھنے کہ دودھ میں آپ ڈالیں اگر آپ روح افزار ڈالنا چاہتے ہیں تھوڑا سا روح افزار ڈالیں آگے سے یہ تھوڑا سا جو ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں تو یہ اور بھی مزید اچھا ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح سے یہ ڈرائی فروٹ کی ویڈیو بنائی ہیں اور یہ دودھ بنا کے دکھایا ہے ڈرائی فروٹ کی یہ ویڈیو بنائی ہیں بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ سردیوں کے سیزن کے لیے جو میں نے بنائی ہے تو آپ کو پسند آئیے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور تھینکس پور ووچنگ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا